عمران خان کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعات کی تحقیقات کے بغیائر ہی پی ٹی آئی کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے جب بھی تلاکیں ہو رہی ہیں عمران خان نے سوال اٹھایا کہ جو بھی واقعات ہوئے لاہور میں ہوئے کراچی میں ہمارے لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اپنے ملک کی فوج کمزور ہو عمران خان نے مزید کہا کہ موچودہ حکومت نے ایک سام میں معیشت تباہ کر دی اب لوگ پریشان ہیں دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جتنا جتنا ٹائم دے رہے ہیں ملک نیچے جاتا جا رہا ہے جن لوگوں کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے ان سب کے لیے تباہی آئے ہوئے ہیں سارا تنخواہ دار طبقہ تکلیف میں ابھی تک لوگ سرکوں پہ کیوں نہیں آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن پہ کی امید لگا ہی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تبے ہوئے ہیں جب الیکشن آئے گا تو ہمیں کو سبب سکھائیں یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا اور وہ کرش کیا جائے یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان کو تباہ نہ کریں تو میں اس کی آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیز کرنی چاہیے فوری طور ہے جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کن حال نہیں ہے اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب صبر کریں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کہ کن پٹی کو بندوق رہا کری جی میں پٹی آئی چھوڑا ہوں کوئی فکر نہ کریں کبھی کچھ پارٹی سے نہیں ختم انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی دا زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے گیم آفر آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے خودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے